بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بسیقل ہم نے سیکنڈ لائن آف ڈیفنس شروع کیا تھا اور اس سے پریویس لیکچر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ سیکنڈ لائن آف ڈیفنس کیا ہوتی ہے کیوں ہم اس کو نون سپیسیفک کہتے ہیں کون سے سیل ہے اور کیسے ورکنگ کرتے ہیں اور آج ہم نے جو پارٹ ٹو اس کا ڈسکس کرنا ہے that is میکنیزم یعنی وہ سارے سٹرکچرز کس طرح سے مل کے ایک کام کر رہے تھے سو ہم تھوڑا سا پیچھے سے جو ہے ایک چیز ڈسکس کریں گے نیشنل کیلر سیلز ہم نے نیشنل کیلر سیل کے حوالے سے پڑھا تھا کہ یہ ایسا سیل ہوتا ہے جو کہ ڈائریکٹلی اٹیک نہیں کرتا مائیکروب کو انسٹیڈ یہ وہاں پر جا کے باڈی کے اپنے سیل کو جو ہے ٹارگٹ کرتا ہے یہ بیسکلی پرفورن پروڈیوس کرتا ہے اور وہ پرفورن جو ہے نا وہاں پہ پورز کر دیتی ہے اور ساتھ ہی سال جنہی سیل کے اندر پور کر دے گی اور ساتھ ہی سال یہ گرینزائم پروڈیوس کرتا ہے گرینزائم کو ایکٹیویٹ کرے گا اور وہ جہاں کے بیکٹیری کو پرٹیک کرے گی اور اس طرح سے ٹارگٹ سیل ختم ہو جائے گا تاکہ مزید وہ انفیکشن کریٹ نہ کرے یہ نیشنل کیلر سیل تھا اب اسی کے ساتھ ہم نے جو ہے نا بیسکلی پڑھنی ہے کہ یہی پروٹیکٹیو پروٹینز جیسے ہم نے پڑھا کہ کچھ سرٹن کیسز میں یہ پروٹیکٹیو پروٹینز ریلیز کرتا ہے تو یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کامپلیمنٹ سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم سمپلی کہتے ہیں کہ کامپلیمنٹ ہوتا ہے یہ بیسکلی ایک نمبر ہے یہ خاص فکس نمبر ہوتا ہے پلازما پروٹینز کا اور یہ پروٹینز جب ایکٹیویٹ ہوتی ہیں تو یہ دوسری پروٹین کو ایکٹیویٹ کریں گی اس طرح وہ تیسری طرح کی پروٹین کو یعنی ایک سیریز میں یعنی پروٹین نمبر ہوتا بنے ایکٹیو ہوگی تو وہ پروٹین ٹو کو ایکٹیو کر دے گی یا آگے تھری کو ایکٹیو کر دے گی پورا ایک چین پروٹین کی جو ہوتی ہے نا وہ ایکٹیو ہو جاتے جن کو ہم کامپلیمنٹ پروٹینز کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کامپلیمنٹ پروٹینز کرتی کیا ہیں یہ انفلیمیٹر ریسپونس بھی دیتی ہے اور یہ جو ہے نا باقی پروٹینز کو بھی اٹریکٹ کرتی ہیں تاکہ فیگو سائٹوسز کی ایکٹیویٹی ہو سکے اور فیگو سائٹس بھی جہاں پہ ورکنگ کر سکے ٹھیک ہے سو ہم اس میں بات کرتے ہیں کہ جہاں پہ ایک سیریز آف رییکشن ایک کامپلیمنٹ پروٹین کروا رہی ہے پر فور ان ون فور ایکزامپل جو ہے یہ کیا کرتی ہے کہ یہ اس ہوسٹ سیل کی میمبرین کے اوپر اٹیک کرتی ہے اس کے اندر ہول کریٹ کرتے گی یہ ہول کریٹ کرتی ہے بیکٹیریل سیل وال کے اندر اور اس کی جو پلازم برین ہے اس کے اندر اور جب پوٹیشم آئین لیو کرتے ہیں ٹھیک ہے جب پوٹیشم آئین جو ہے نا یہ وہاں سے لیو کریں گے یعنی باہر آ جائیں گے اور باقی جو نیوٹرنٹ اور سالٹ ہے ساری جو ویسٹ اور سالٹ ہوگا سارا سیل کے اندر چلے جائے گے کہ پرفورن کمپلیمنٹ پروٹین جہاں گئیں انہوں نے جو ہے پورز کریٹ کیے پورز کریٹ کرنے کی وجہ سے جو ہے نا نے کیا ہوا کہ بیکٹیریل کے اندر جو ہے نا سارا سالٹ وغیرہ چلا گیا جس سے ظاہر ہے اس کی سارا ایک بیلنس جو ہے وہ ڈسٹ آب ہو گیا جس سے کیا ہوا کہ اس میں آہستہ آہستہ جو ڈسٹرکشن ہو گئی اب ہم یہاں پر یہ آتے ہیں کہ انٹرفیرونز جو ہے نا وہ خاص پروٹین ہوتی ہے جو ہماری باڈی کا سیلی پروڈیوز کرتا ہے کیسے فور اگزامپل یہ ہماری باڈی کا سیل تھا ٹھیک ہے جس کو ایک بیکٹیریا نے جو ہے انفیکشن کریٹ کر دی ہے اور یہ سیل ہو رہا ہے ڈیمیج اب یہ سیل باقی سیلز کو بتانا چاہ رہا ہے کہ میں ڈیمیج ہو رہا ہوں یا مجھے ڈیفنس پروائیڈ کرو یا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو ٹھیک ہے تو ہوتا کیا ہے کرے گی کہ اس سیل کو ڈسٹروائی بھی کرے گی بیکٹیریا تاکہ خود ہی ڈسٹروائی ہو جائے اور فردن انفیکشن نہ فیل سکی اور پلس پوائنٹ کے باقی نیربائی جتنے بھی سیلز ہیں باڈی کے ان کو بھی انڈیکیٹ کرے گی کہ اپنی پروٹیکشن کر لو یا ڈیمیج سے خود کو بچا لو تو بیسکلی ہم یہی کہتے ہیں کہ ہماری باڈی کے جو امپورٹن ریگولیٹری پروٹینز ہیں جن کو ہم انٹرفیرون جو سائٹوکائنز کہتے ہیں جب ایک سیل انفیکٹڈ ہوتا ہے وائرس سے تو سیل خود پروڈیوز کرتا ہے ان سائٹوکائنز کو جن کو ہم انٹرفیرون کہتے ہیں یہ ہیٹروجینس گروپ پہ لپوپروٹین کا یہ انیبٹ کر دے گا وائرس کی گروت کو بائی بلوکنگ دہ ٹرانسلیشن آف دہ پروٹین اور ساتھ ہی جو انٹرفیرون ہوتا ہے within a few hours یہ وائرس کی انفیکشن کو بھی انیبٹ کر رہے ہیں وائرس فیزز کو بھی انیبٹ کر رہے ہیں تو بسکلی یہ اپنے ہی سیل کو ڈیمیج کر رہے ہیں تاکہ اس کا ہوسٹ ڈیمیج جائے اور وائرس بھی لیمٹ ہو جائے سپریڈ نہ کر سکے یا وائرس بھی ڈسٹرائی ہو جائے ٹھیک ہے جی پھر یہ اس طرح سے ورکنگ کرتے ہیں اور انٹرفیرون ہیٹروجینس گروپ ہم نے کیوں کہا ہے کیونکہ بہت سارے ٹائپس ہوتی ہیں اور ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کون سا وائرس ہے تو اس پر وہ خاص انٹرفیرون کی ٹائپ جا کے کام کرے گی پھر اس کے بعد آتا ہے انفلیمیٹری ریسپونس انفلیمیٹری پہلے آپ کو پتہ انہوں چاہے کہ انفلیمیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے انفلیمیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سمپلی آپ کو ایک باڈی پر کٹ لگ گیا ٹھیک ہے کٹ لگ گیا اور آپ کو وہاں سے بلیڈنگ ہونا شروع ہو گئی ہے اس ٹارگٹ ایریا پر اگر آپ کو ریڈنس ہو رہی ہے بلیڈنگ ہو رہی ہے اچنگ ہو رہی ہے اور آپ کی بہت زیادہ ہیٹ پروڈیوس ہو رہی ہے اور آپ کو ظاہر ہے ایک تکلیف تو ہوگی پین تو ہوگی تو ساری چیز کیا ہے آپ اس کو نام دیتے ہیں انفلیمیشن کا اور باڈی جب اس کو ٹھیک کرنے لگتی ہے ایمیون سسٹم اس کو ٹھیک کرنے لگتا ہے تو اس کو ہم نام دیتے ہیں کوئی بھی ٹیشو انفیکشن کی وجہ سے یا فیزیکل انجری کی وجہ سے ڈیمیج ہو رہا ہوتا ہے تو یہ رسپونس دیتا ہے انفلیمیشن جو ہے وہ لوکلائز بھی ہو سکتے ہیں سسٹمیٹک بھی ہو سکتے ہیں لوکلائز کا مطلب ہے ابھی جیسے میں نے بات کی کہ آپ کو کوئی کٹ لگ جاتا ہے تو یہ کی ریڈن پر ہے لوکلائز ہے سسٹمیٹک کیا ہوگا کہ اگر وہ جسی کو ہم سسٹمیٹک کہہ رہے ہیں اب لوکل انفلیمیشن جو ہوتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے جو ایک سپیسیفک ایریا پر ہو رہی ہے اب اس میں ہم یہ کہتے ہیں آپ کو میں دکھا دیتی ہوں فار اگزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی پین لگ گئی ہے ٹھیک ہے جو آپ کی باڈی میں انٹر ہوئی اب وہ پین ظاہر ہے جب انٹر ہوگی سکین کے سرفس کو جو ہے نا وہ رپچر کر کے اندر آئے گی تو اس کے ساتھ بیکٹیریا اور سگنل کیمیکلز بھی آئیں گے اب اس کے ریزلٹ میں جب نیربائی بلڈ ویسل جو گزر رہی ہے یہ جب کیمیکلز وہاں تک جائیں گے یا انفلیمیٹری رسپونس وہاں تک جائے گا تو وہاں سے ڈبیو بیسیز جو فیگوسائٹ سکویز ہو کر ٹارگٹ سائٹ تک پہنچیں گے اس جگہ سے ڈیبرس کو کلین کرنے کی کوشش کریں گے اور پلٹ لیٹس پہنچیں گے تاکہ وہاں سے بلڈ لاس کو کلیر کیا جا سکے اور آہستہ آہستہ وہاں سے آپ کو ریڈنس کم فیل ہوگی اور آپ کا وہ ایریا جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو بیٹر محسوس ہوگا تھوڑے ٹائم بعد اسی چیز کو ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں کہ فور اگزامپل ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ابھی یہ بات ہوئی ہے کہ پن لگ جاتی ہے اس کے ریزلٹ میں پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ ڈیمیج سیل جو ڈیمیج ایریا جو تھا وہ ہسٹامین ریلیس کرے گا ہسٹامین کی وجہ سے ابھی جب ہم نے کہا نا کیمیکل ریسپونس تو ہسٹامین ٹھیک ہے سو ہسٹامین جو ہے یہ کیا کرتا ہے یہ موبیلائزیشن کروا دیتا ہے وائرس کی وائرس وہاں پہ موف کر جاتا ہے سوری ویریس ڈیفنس میکنیزم سٹارٹ کروا دیتا ہے پہلی بات کہ نیربہ بلڈ ویسل کو ڈیلیٹ کروائے گا تاکہ وہاں پہ وہ لیک کرے اور ڈیو بیسی سکویز ہو کر وہاں تک پہنچیں پلازما جو ہے وہ وہاں تک لیک ہو کر جائے گا انفیکٹڈ ایریا تک اور انفلمیٹڈ ریسپونس کو شروع کیا جائے گا ٹارگٹ ایریا کو کلیئر کرنے کی کوشش کی جائے گا اور ڈیو بیسیز کو بھی ایکٹیویٹ کر دے جائے گا کہ وہ بھی آکے یہاں پہ ورکنگ کریں اور یہ چیزیں انگلف کر لیں گی بیکٹیریا کو اور باڈی کے سیلوسیری کو کلین کرنے کی اور انجری کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گی پس وغیرہ کو کلیئر کرنے کی مائکروب ڈیبریس کو کلیئر کرنے کی وہاں سے ہٹائیں گی اور آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ وہ جو لیونگ اور ڈیڈ سیل تھے یعنی جو وائٹ بلیڈ سیل تھے ان کی وجہ سے جو انفلمیشن بنی ہے وہ تھوڑا جو ہے انفیکشن کو پریبینٹ کرے گا کیا آہستہ آہستہ وہ کیا اور ہونے کی کوشش ہوگی تو باڈی رییکٹ کرتی ہے ان انفلمیٹری ویپنز کے لیے تو بہت سارے ڈبیو بیسیز یہاں پر ہیں جن میں سے ایک چیز جو ویپن کے طور پر یوز کی جاتی ہے وہ ہائی ٹیمپریچر ہے یہاں پہ انفلمیشن کیا ہوتی ہے میں آپ کو اگین بتا دیتی ہے انفلمیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی انجری ہو جاتی ہے لیٹس آپ کو کوئی پین چوب گئی ہے اور اس پین کی وجہ سے جیسے وہ باڈی میں انٹر ہوگی وہ سکن کو رپچر کر رہی ہے دیمج کریٹ کر رہی ہے تو جو سیل ڈیمج ہوا ہے وہ ہسٹامین ریلیز کر دے گا اور ہسٹامین ریلیز ہوگا تو یہ نیئر بی بلڈ ویسل کو ڈائلیٹ کرے گا تاکہ ڈبیو بیسیز جو ہیں وہ یہاں پہ سکویز کر کے پہنچ جائیں اس ٹارگٹ ایریا میں وہاں اس کو کلین کریں گے ڈیبریس کو بیکٹیری کو ختم کریں گے انگلف کریں گے ان کی یہ فیگوسائٹ آسس کریں گے جس کے ریزلٹ میں آپ کا یہ جو ٹارگٹ ایریا تھا وہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے پین کم محسوس ہوتی آپ کو اوپر کلوٹنگ نظر آتی تین چار دن بعد وہاں اس تاہستہ ٹھیک ہونا شروع تورہ ہفتہ دس دن بعد تو صرف ایک نشان رہ جاتا ہے اور باقاعدہ وہ ہیلنگ پروسس میں کنٹینو کر رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم نے ابھی بات کی ہے کہ ٹیمپریچر بھی ایک امپورٹن ریسپونس ہے کیسے دیکھیں ہم بات کرتے ہیں ہماری باڈی کا نا آرڈنری ٹیمپریچر ہوتا ہے 37 ڈگری سینٹیگریٹ اب 37 ڈگری سینٹیگریٹ ہم نے کہا ہے کہ باڈی کا کیا ہے آرڈنری ٹیمپریچر ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ساری ورکنگ ہوتی ہے اب جس کو ہم بات کر رہے ہیں ٹیمپریچر ریسپونس یہ انکریز ٹیمپریچر ہے جو کہ فیور جس کو بخار کہتے ہیں ٹھیک ہے سو باڈی کا ٹیمپریچر یوزلی ابنورمل کنڈیشنز میں برین خود ہی جو ہے نا جو ٹیمپریچر ریگولیٹنگ سینٹرز ہیں جب وہ ڈیٹیک کرتے ہیں کوئی کوئی ٹاکسک سبسٹانس آگئی ہے جو کوئی بیکٹیری وارس کٹ آئے گا تو باڈی کی ٹیمپریچر کو انکریز کرنے شروع کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کے بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں کوئی انوارمنٹل کنڈیشن ہو سکتی ہے کوئی ہیٹ سٹوک ہے سن سٹوک ہو سکتا ہے کوڑ سٹوک ہو سکتا ہے آپ کو یا ہم کہتے ہیں برین ٹیومرز ہیں بیکٹیریل بہت سارے ریزنز ہیں ہم یہ یہاں پہ بات کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کہ یہ بخار ہوتا کیسے تو ہائیپو تھیلمس باڈی کی ٹیمپریچر کو تھرٹی سیون سے تو جو بیکٹیریل سیل ریلیز کر رہا ہوتا ہے یہ ہائیپو تھیلمس کو جو تھرمو سٹیٹ ریزن ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایفیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے ریزلٹ پر ہم کہتے ہیں کہ سبسٹانسز that cause this effect یعنی جن سبسٹانسز کی وجہ سے یہ ٹیمپریچر بڑا ہے ہائیپو تھیلمس کا تھرمو سٹیٹ ورکنگ میں آیا ہے اس کو ہم نام کے دے رہے ہیں وہ ہیں پائیرو جینز پائیرو جینز mean the factors that elevate the high temperature یعنی جن کی وجہ سے temperature رہا زیادہ ہائی ہو گیا تھا اگر تو پائیرو جین نے ریلیز کیا ہے اگر پائیرو جین ٹاکسک بیکٹیریا سے ریلیز ہوئے جب پائیرو جین ریلیز ہوا تھا damage tissue سے تو پھر جو ہے نا disease condition ہے fever بخار جو ہے وہ disease condition ہے اور اگر جو set point تھا ہائیپو تھیلمس کا ہائیپو تھیلمس نے temperature regulation کی تھی تاکہ body کا normal cells جو ہے نا ان کا temperature high ہو سکے جس سے کیا ہوگا کہ defense mechanism بھی activate ہو جائیں گے اور زیادہ جو ہے نا heat کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ conservation ہو جائے گی اور heat production بھی اور increase کر دی جائے کچھ دن تھوڑے time کے بعد کچھ گھنٹوں کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کا body کا temperature کافی high کر چکا ہوتا ہے body temperature ہائی ہونے کی وجہ سے آپ کو بقاعدہ بخار ہو چکا ہوتا ہے یہ response آ گیا جی اب response کا فائدہ کیا ہوتا ہے یا اس کا working کیا ہے یعنی how fever kill microbes wbc اس infection کو یا high blood pressure کو response کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو endogenous pyrogens ہیں اور اس کے علاوہ کچھ release کرتے hormones جن کو collectively as a whole ہم کہتے ہیں endogenous pyrogens یعنی self produced fire makers جو جان بوجھ کہ اپنے body کے temperature اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے کہ pyrogens یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے جو blood میں travel کر رہے تھے یہ thermostat کے temperature کو بڑھا رہے تھے یا behavior کو آپ کو change کرتے ہیں یعنی body کی temperature کو بڑھاتے ہیں آپ کو سردی لگنا شروع ہوتی یہ بخار بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو سر پر جو ہے وہ کپڑا وغیرے رکھا جاتا ہے تو pyrogens جو ہوتے ہیں یہ basically ایک تو یہ کام ہو گیا دوسرا کام کیا ہوتا ہے کہ blood کے اندر iron کی content کو کام کر دیا جاتا ہے اب iron کا content بھی کام ہو گیا اور temperature بھی بہت بڑھ گیا اب ہوگا کیا ہوگا یہ کہ یہ beneficial effect ہوتا ہے body کے defense mechanism کے لئے اس طرح سے کہ بہت سارے ایسے bacteria ہیں کہ high temperature پر انہیں iron زیادہ چاہیے ہوتی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پر reproduction کر سکیں ٹھیک ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جب body کا temperature extremely ان کی برداشت سے زیادہ high ہو چکا ہے 39 پر پہنچ چکا ہے اور ان کو iron بھی نہیں مل رہا تو ان کی جو rate of reproduction ہے وہ slow یا بلکل stop ہو چکی ہوتی ہے ٹھیک ہے پہلی بات دوسری بات کیا ہے کہ high fever کی وجہ سے جو phagocytic activity wbc کی وہ اور increase ہو جاتی ہے وہ اور جلدی اور serious طریقے سے اس چیز کو پر working کرنا شروع کر دیتے ہیں تیسری بات کہ جب وائرس نے invade کیا تھا جب وہ enter ہوا تھا body cell میں اور اس نے اپنی proteins بنائی تھی تو یہی جو infected ہماری body کا سیل تھا infected cell نے enterferon release کیا enterferon باقی cells تک گئی اور viral attack کی حوالے سے information دی اور سارے wbc کو وہاں پہ activate کر دیا fever increase production of enterferons fever میں اور زیادہ enterferon producerوں کے body temperature high ultimately کیا ہے کہ virus بیکٹیری ہے یا تو اس کی death ہو جائے گی یا بلکل یہاں سے phagocytosis سے interleukin 1 یہ fever کو induce کرواتی ہے کیسے کہ یہ prostaglandin کو activate کر دیتی جب کچھ آپ drugs لیتے ہیں جو prostaglandin کو block کر دیتے ہیں یعنی کہنے کے مقصد جی ہے کہ اگر آپ high fever کو piratic کہہ رہے ہیں تو anti-piratic یعنی بخار میں medicine لیتے ہیں تو آپ کی body temperature کیسے down ہوتا یہ بتائے گیا پہلے انہوں نے بتائے کہ بخار میں کیونکہ interleukin 1 پروڈوس ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے immune system نے indication دی و ڈی کو اور blood کے تھرمو سٹیٹ سٹم تک پہنچا تو high pothelomus نے temperature بڑھا دیا آپ کو بخار ہو گیا اور اب ہوا کیا تھا کہ prostaglandin کو جس سارا کچھ ہو رہا تھا جب آپ نے aspirin یا ہم کہتے ہیں کہ antipiratic لی ہے تو وہ چیزہ آپ نے لی تو ہوا کیا ہوا یہ کہ جو prostaglandin ہے اس کی synthesis یا conversion inhibit ہو جائے گی interleukin 1 release نہیں ہوگی جب interleukin 1 release نہیں ہوگی اور prostaglandins بھی نہیں ہیں سو بخار بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ تھوڑے حل دی فیل کریں گے اس وجہ سے بخار میں ہم میڈیسن لیتے ہیں لیکن صرف اس وقت جب ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے پھر اس کے بعد ہمیں ایک اور چیز بھی کہتے ہیں کہ ان فلیمیٹر ریسپونس ایراثرائٹس کے اندر اگر ہو تو ریسپونس دیکھیں ایراثرائٹس ایک جوائنٹ کا ڈیزیز جس میں جوڑوں میں درد ہوتا ہے زیادہ تر بڑی عمر کے لوگوں کو ہوتا ہے ٹھیک ہے سکسٹی پھورٹی تو نہیں خیر سکسٹی پلس کے لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ ایک ڈیزیز کیا بات کر رہے ہیں کہ ڈیزیز کہتے ہیں اور ان کا ریزن ہمیں نہیں پتا کہ کیوں اس ایج میں یہ بن جاتی ہے جو ریموٹائی فیکٹر ہے جو ایمونوگلوبین جی بنوانا شروع کر دے گی جس سے انٹی باڈی جو ہیں جا کے ایمونوگلوبین جی کو ڈسٹرائی کرنا شروع کر دیتی ہیں اس ریجن پر ایمونوٹی نہیں جہی ہوتی ہے کہ آپ کو ایمونوگلوبین پینٹ ہوتی اگر آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں جو ایک سمری آپ سکرین پر نظر آ رہی اس کا مطلب یہ ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ہرہی ہے تو وہ کیوں ہرہی ہے بیسکلی ہوتا ہے ایسا ہے کہ سائنوویل جوائنٹ جتنے بھی ہیں یعنی آپ کی جو ہے جو جوائنٹ ہوگئے آپ کے اینکل جوائنٹ ہوگئے ٹھیک ہے آپ کی یہ سارے امپورٹن جوائنٹ ہے یا آپ کا جو سکیپیولا کا جوائنٹ ہے جس میں آپ کے کندھے کا جوڑ سادھ لفاظ میں اور آپ کوہنی کا جوڑ آپ گھٹنوں کا جتنا بھی جوائنٹ والا ایریا ہے اس میں ایمینو گلوپن جی ہوتی جو ایمینو پروائیڈ کرتی تاکہ یہ جگہ اچھے سے ایریاز کام کر سکیں تو ہوتا یہ ہے اس طرح کے ریزیز میں جس کو آٹو امین کہہ رہے ہیں کہ یہاں آپ کو جوڑوں کا درد ہونا شروع ہو جاتے اور اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک مس لیڈنگ ریسپونس ہے کیونکہ اس نے اپنی ہی باڈی کے سیل کو ڈیمیج کرنا شروع کر دی ہے لیکن اس نے اپنی باڈی کے سیل کو ڈیمیج کرنا شروع دی ہے یہ ایک مس ڈیریکٹڈ آرٹوم ریسپونس ہے سو سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کافی امپورٹنٹ ہے لیکن یہ میں بتا دیتی کہ پہلا جو آپ کو 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 آتا ہے وہ یہ ہاں سے آتا ہے دوسرا جو آپ کو کو آتا ہے یہ شورٹ کوسٹن میں آتا ہے اور ایک اور شورٹ کوسٹن ہے یہ بھی شورٹ کوسٹن میں آتا ہے اس کے لاوہ رائع دا س ٹی 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 دیفنس یہ بھی شورٹ کوسٹن ہے پھر ایک لونگ کوسٹن یہاں سے آتا ہے what are ان فلم ریسپونس is how does they provide immunity ٹھیک ہے تو اس طرح سے ایک لونگ کوسٹن بھی آپ کہ سکتا ہے تو یہ امپورٹن ہے ان فلم ریسپونس والا ٹاپک پھر اس کے بعد temperature سے related آپ کوسٹن آتا ہے give the advantages of fever جیسے یہ لکھا ہو ہے the ways fever kill microbes یہ advantage ہے give the advantages of fever short question ایک شورٹ کوسٹن آتا ہے how does temperature response of body become harmful for pathogens suggest any three ways how does temperature response of body become harmful for pathogens یہ کس طرح سے harmful ہے پیتھو جن کے لئے پہلی بات کہ اس کا structure damage ہونا شروع ہو جاتا ہے دوسری بار WBC اس پہ اور زیادہ فاسٹ طریقے سے فیغوسائٹ آسز کر سکتے اور تیسری بات کہ اس کو IR نہیں ملتا تو reproduction نہیں کر سکتا تو ultimately اس کی death ہو جاتی ہے تو یہ چیز ہم نے کہاں پہ پڑھی ہے کہ فیور کس طرح سے کھل کرتا ہے مائی گروپ کو یہ جو آپ کو چار پوائنٹ نظر آرہ رہے ہیں ان میں سے تین پوائنٹ آپ نے لکھ دینا ہے تو آپ کو یہاں سے short question جو ہے وہ clear ہو جائیں گے hopefully کہ آپ کو یہ lecture سمجھ آیا ہو گیا اور آپ سارے short question وہ بھی لازمی نوٹ کر لی ہوں گے till the next video lecture wish you all the best and once a reminder again کہ آپ نے چینل ضرور subscribe کر لیں تا کہ آپ upcoming ویڈیوز جو ملتی نہیں wish you all the very best and good luck